بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زی بائس حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو جس طرح اللہ نے زینی و لسانی قابلیتوں سے نبازا تھا اسی طرح وہ شیر کی طرح شجا اور دلیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے عیسائی بدشاہ کے مقابلے پر ایک فوج بھیجی اور فرمایا کہ اس فوج کے امیر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن حارسہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو امارت کی ذمہ داری عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن رواحہ پر ہوگی عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی صورت میں فوج اپنا امیر مقرر کر لینے کی مجاز ہے یہ جنگ جو موتا کے مقام پر ہوئی اور جسے تاریخ میں جنگ موتا کے نام ہی سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ اسلام کی اہم اور عظیم جنگوں میں سے ایک تھی مسلمانوں کی تین ہزار فوج کے مقابلے پر دشمنوں کی ایک لاکھ فوج تھی جنگ شروع ہوئی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو دادے شجاہ دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے علم قیادت ہاتھ میں لیا اور دشمن پر تابر توڑ حملے کیے دشمن نے وہ ہاتھ کار دیا جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پرچم اسلام تھام رکھا تھا انہوں نے فوراً علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا وہ بھی شہید ہو گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے علم کو اپنے دونے کٹے ہوئے بازگوں کی مدد سے سینے سے تھامے رکھا اور جب وہ زخمی ہو کر گرنے لگے تو پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ علم اسلام ہے سر نگو نہ ہونے پائے علم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بن رواحہ نے تھام لیا جلدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے ایک صحابی رسول نے جلدی سے علم تھام لیا اور پکار کر کہا اے مسلمانوں اپنا امیر مقرر کر لو مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور اچھے جنگ جو ہیں ہم آپ کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر علم تھام لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سات تلواریں ٹوٹ گئیں اس مرد خدا نے دشمن کے دباؤ کو پیچھے دکیل کر فتح مبین حاصل کی اور دربار رسالت سے صحف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب حاصل کیا ادھر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے جنگ کا پورا نقشہ کھینج دیا اور انہیں سارے حالات بتا دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کہاں ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے جب میں بچوں کو لے کر حاضر ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر انہیں سینے سے لگایا اور ان کی پشانیوں پر بوسے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا جعفر رضی اللہ عنہ کی کوئی خبر آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازوں کے بدلے رب زلجلال نے انہیں دو پار عطا کیے ہیں ان سے وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں اسی سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا لڑکب تیار پڑ گیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میدان موتہ میں جس دلیری اور بے جگری سے لڑے اس کی شہادت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے وہ کہتے ہیں میں جنگ موتہ میں شریک تھا میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دشمن پر حملے کرتے اور اس کے حملے روکتے دیکھا وہ شیر کی طرح میدان میں لڑ رہے تھے جب وہ شہید ہوئے تو میں نے ان کے جسم کو دیکھا نوے سے زیادہ زخم ان کے جسم کی زینت بنے ہوئے تھے سامین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پروز عطا فرمائے آمین